ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز تسلیم کرتا ہوں نواز شریف کو باہر جانے دینا ہماری غلطی تھی وزیراعظم کا منڈی بہوتین میں جلسے سے خطاب وزیراعظم نے کہا اگر چوری نہیں تو ڈر کس چیز کا ہے یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں عمران خان نے ان کو مشرف کی طرح این آر او نہیں دینا کراچی میں ڈاکو کی فارنگ سے صحافی اتھرمتین جانبہا پولیس حکام کے مطابق ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے اتھرمتین نے واردات ناکام بنانے کے لیے گاڑی ملزمان کی موٹر سائیکل کو ماری جس پہ ملزمان موٹر سائیکل سے گرے اور گولیاں چلا دی پاکستان گولڈ سٹینڈر بی آر ٹی سرویز ایوارڈ حاصل کرنے والا دنیا کا ساتھوہ ملک بن گیا تحریک انصاف کے رینما باریسٹر سیف کے مطابق بی آر ٹی پیشاون نے گولڈ سٹینڈر سرویز ایوارڈ کے لیے سو میں سے ستانوے پوائنٹس لے کر عالمی ریکارڈ بنا دیا شکریہ عمران خان دورہ پاکستان کے بعد بل گیٹس کی ٹوئیٹ بل گیٹس نے کہا کہ پولی اور کورونا کے خلاف پاکستان اقدامات حوصلہ افضاہ ہیں صدر پاکستان ڈاکٹر آری فلوی کی جانب سے بل گیٹس کو حلال انتیاز سے بھی نواز آگیا کراچی کے ساحل سیویو کو گندگی سے صاف نہ کیا جا سکا جگہ جگہ کچھرا اور پلاسٹکی تھیلیاں حسین منظر کرکرا کر رہی ہیں عوام نے صحت من محول فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے خینش ناترال ہلپ گرانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے خینش ناترال ہلپ ایک داب دین ہنے دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب ناترالی ایک ڈوز سے مہتر امیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہلپ ہلپی لیونگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزید کریں اپنی غریبی فامسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم نے کہا ہے خبر پختون خواہ کبھی کسی کو دوسری باری نہیں دیتا لیکن پی ٹی آئی کو دوسری باری دی خبر میں سب سے تیزی سے غربت پی ٹی آئی دور میں کم ہوئی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے سابق وزیراعظم کے ملک سے باہر جانے کو اپنی غلطی قرار دے دیا انہوں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں نواز شریف کو باہر جانے دینا ہماری غلطی تھی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے منڈی بہاودین میں جلسے سے خطاب میں تسلیم کیا کہ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے دینا ان کے غلطی تھی انہوں نے مولانا فضل رحمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وزیراعظم نے کہا کہ چور یہ ڈاکو سب ڈرے ہوئے ہیں فضل رحمان ان کو ڈرا رہا ہے کہ جلدی عمران خان کو گرا دو ورنہ دو ہزار تیس کا الیکشن گیا ایک بڑا بھگوڑا میاں ہیں اور ایک چھوٹا میاں ہیں چھوٹے میاں کا دل کمزور ہے ان کا کہنا تھا پندرہ ہزار کی تنخواہ میں مقصود چپراسی رمضان شگر ملز میں ملازم تھا ایف آئی اے کو پتا چلا چار عرب روپے مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں آئے پتا چلنے پر رات و رات پہلے چھوٹے میاں نے بیٹے کو ملک سے بھگا دیا پھر دامات کو ملک سے بھگا دیا خاکان اباسی جب وزیراعظم تھا اس نے اپنے جہاز میں اسحاق ڈار کو باہر بھگا دیا وزیراعظم نے کہا اگر چوری نہیں تو ڈر کس چیز کا ہے یہ عمران سے ڈرتے ہیں عمران خان نے ان کو مشرف کی طرح این آر او نہیں دینا جنرل مشرف کی طرح اس نے آپ کو این آر او نہیں دینا کیسز آپ کے پرانے ہیں این آر او میرے سے مانگ رہے ہو جس طرح جنرل مشرف سے لیا تھا خدایبہ پیپر ملکہ کوئی ڈاکوں کو این آر او نہیں ملے گا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے انہوں نے مزید کہا خیبر پختون خواہ کبھی کسی کو دوسری باری نہیں دیتا لیکن پی ٹی آئی کو دوسری باری دے دی خیبر میں سب سے تیزی سے غربت پی ٹی آئی دور میں کم ہوئی یو این ڈی پی کی ریپورٹ کا سروے ہے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے پی کے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وزیراعظم نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے میں سارا وقت سوچتا ہوں کہ قوم سے مہنگائی کا بوجھ کیسے اٹھاؤں صحافیوں سے درخواست ہے مہنگائی کے ساتھ اس کی وجہ بھی بتائیں کرونا کے بعد پوری دنیا کی سپلائی چین متاثر ہوئی چیزیں مہنگی ہو گئیں دنیا میں چالیس ڈالر فی بیرل پیٹرول آج نوے ڈالر پر پہنچ گیا ہے ہم نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کم کی تاکہ عوام پر پوچھنا پڑے جس سے حکومت کو ستر ارب روپے مہانہ نقصان ہوتا ہے انہوں نے کہا دنیا میں پیٹرول، گھی، کوئلہ، تیل اور گیس سب کی قیمتیں دبنی ہو گئی ہیں میری پوری کوشش ہے کہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ کسی نہ کسی طرح کم کریں ہمارا ملک صحیح راستے پر نکل چکا ہے ہماری ایکسپورٹ ریکارڈ پر ہے پہلے اوورسیز پاکستانیوں نے کبھی اتنا پیسہ نہیں بھیجاتا جتنا آج بھیجنے ہیں بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اساسہ ہے نوٹ نازوبات کے علاقے میں نامالوم ملزمان کی فارنگ سے صحافی اتھر متین جام بھاک ہو گئے وزیراعظم عمران خان نے سینئر صحافی اتھر متین کے قتل کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا سوگوار خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں شہر قائد میں نامالوم افراد کی فائرنگ سے نیجی ٹی وی سے وابستہ صحافی اتھر متین جام بھاک ہو گئے ایس پی گلبرگ تاہر نورانی نے بتایا کہ اپتدائی اطلاع کے مطابق کار ساوار نے موٹر سائیکل ساوار کو ٹکر ماری جس پر موٹر سائیکل ساوار نے غصے میں آ کر کار ساوار پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے بعد موٹر سائیکل ساوار پرار ہو گیا واقعی کی مزید تفصیلات لے رہے ہیں پولس حکام کا کہنا تھا کہ ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ اتھر متین نے واردات ناکام بنانے کے لیے گاڑی ملزمان کی موٹر سائیکل کو ماری جس پر ملزمان موٹر سائیکل سے گرے اور گولیاں چلا دی فائرنگ کے بعد ملزمان اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر شہری کی موٹر سائیکل لے کر پرار ہو گئے اتھر متین کی میت عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی وزیر آزم عمران خان نے سینئر صحافی اتھر متین کے قتل کی شدید مضمت کرتے ہوئے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہدایت کر دی بین الاقوامی ادارے کی جانب سے بی آر ٹی پشاور کی تمام تر سرویسز کی آزاد اور منصفانہ جانچ پر تارکی گئی اس ادارے کی کئی میمبران نے بی آر ٹی پشاور کا بغیر بتائے سفر کیا اور مسافروں سے ملاقات پیکھی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما بیریسٹر سیف نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ بی آر ٹی پشاور کوبان الاقوامی گولڈ اسٹینڈرڈ سرویسز کا ایک بار پھر احزاز مل گیا ہے یہ درجہ کارکردگی مسافروں کے لیے منفرد روٹس چلانے محفوظ سفری سہولت خواتین کی سفری شرح میں اضافے اور خصوصی افراد کے لیے آسان سفری رسائی سمیت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو بہترین سفری سہولت دینے پر دیا گیا ہے بیریسٹر سیف نے بتایا کہ اب تک دنیا بھر میں بی آر ٹی گولڈ اسٹینڈرڈ سرویس ایوارڈ صرف چھے ممالک کو حاصل ہو سکا ہے بیریسٹر سیف نے مزید بتایا کہ پاکستان گولڈ اسٹینڈرڈ بی آر ٹی سرویس ایوارڈ حاصل کرنے والا دنیا کا ساتھوہ ملک بن گیا ہے اور اس احزاز کے ساتھ بی آر ٹی پشاور نے گولڈ اسٹینڈرڈ سرویس ایوارڈ کے لیے سو میں سے ستانوے پوائنٹس دے کر عالمی ریکارڈ بھی بنا دیا ہے ابھی تک کسی بھی گولڈ اسٹینڈرڈ سرویس حاصل کرنے والے ملک کے اتنے پوائنٹس نہیں ہیں بیریسٹر سیف کا کہنا تھا کہ رمضہ سال ستاسی مزید بسیں سسٹم کا حصہ ہوں گی دورہ پاکستان کے بعد بل گیٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے پولیو کے تداروں کے لیے حوصلہ افضائق دماغ سے متاثر ہوا اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہر کوئی چوکر نہ رہے تو ہم پولیو کا خاتمہ کر سکتے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں مائیکرو سوفٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل بل گیٹس نے وزیراعظم عمران خان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے بل گیٹس گزشتہ روز ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچے تھے جہاں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سمیت عالی حکام سے ملاقاتے کی اور پولیو اور کرونا کے خلاف پاکستانی اقدامات کو سراہا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے پولیو اور دیگر بیماریوں کی روپ تھام کے لیے اقدامات کرنے پر بل گیٹس کو حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا بل گیٹس نے سوشل میڈیا پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کے ساتھ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے پولیو کے تدارک کے لیے حاصل افضا اقدامات سے متاثر ہوا اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہر کوئی چوکر نہ رہے تو ہم پولیو کا خاتمہ کر سکتے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تائک تی وی برنگز یو دیلی نیوز بلٹن پر پاکستان بریکنگی نیوز ویوز ویڈلائنی پر پاکستان تائک تی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشش آمدین ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نیا کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سانہ کادی کاؤک فارو کی نردیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان